مردان شیرازی کہ جو ہم اپنے گلی ملے اور اپنے گھر میں رہ کر وہ کام چلا سکیں تو آئی دوستو میں ایک ایسا بزنس آڈیا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ چاہے شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں آپ کے لیے پیسے کمانا مشکل بات نہیں ہوگی بلکل اور میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلکہ میں نے کچھ ایسا پہلے یہ کام خود بھی کیا اور بہت اچھی خاصی ارنگ کی حقیقت بتا رہا ہوں آپ جو آڈیا میں آپ کے لائے ہوں آج اگر آپ یہ ریگولر یہ کام کرتے رہیں گے تو میں کہتا ہوں آپ دن بہ دن دن بہ دن آپ بہت اچھی خاصی ارنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور رہی بعد میند کی کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا میند جو ہوتی ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بڑا کر دیتی ہے اگر آپ کسی کام میں میند کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یار میرا کام چھوٹا ہے یقین جانے میں نے بلکل چھوٹے لیول کے کاربار کرتے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت بڑے روچ پہ چلے جاتے ہیں ان کا کام جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا چلا جاتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بتاتے ہیں آپ کیونکہ یہ کون سا کام ہے تو آپ سب دوستو نے بزارش ہے کہ یار میں میند کرتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اور اچھے اچھے بزنس اڈیا لے کے آتا ہوں تو برائیم مہربانی یار صرف آپ نے یہ اٹھا دبانا ہوتا ہے انگلی دبانی ہوتی ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں برائیم مہربانی سب دوستو نے بزارش ہے کہ یار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو بہت آسانی سے مل سکیں شکریہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئے گی یہ آپ شروع کرنے خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ یہ اتنا زبردست کام ہے ٹھیک ہے آپ ساری سلسل کی دعائیں کرتے رہیں گے اور کہیں کہ واقعی کسی نے یہ کام بتایا ہے آپ نے میند کرنی ہے گھبرانا نہیں ہے شرح محسوس نہیں کرنی ہے لوگوں کی باتوں کو اگرون کر دینا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے آپ چاہے گلی میں ہوں کسی ملے میں ہوں بزار میں بیٹھے ہوں یا کسی شہر یا گاؤں میں جہاں مرضی رہتے ہوں موسم سردی کا ہو یا گرمی کا یہ کام بہت زبردست چلتا ہے تو میں آج آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کیسے آپ نے سین کرنا ہے ہول سے بندوں سے بھی آپ کو ملاؤں گا کہ کہاں سے یہ مال آپ نے لینا ہے میں آپ کو نمبر بھی دوں گا اگر آپ کومنٹس کریں گے تو میں آپ کو نمبر بھی دوں گا کام کچھ ایسا ہے کام ہے مثالہ جاہت کا مثالہ جاہت کا کام ہے جو اس کے کام ایسا ہے کہ آپ نے چوبیس پیکٹ والا مثالہ جاہت والا کوئی بھی پیکٹ فار ایک زیمبل کہ آپ مرچوں والا کام شروع کر لیں مرچیں مل جائیں گی آپ کو حلدی مل جائے گی کالی مرچ گرم مثالہ دنیا خشک پدینہ میتھی اس سے ہی جو پیکٹ بنے ہوتے ہیں اب پیکٹ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دس والا ہوتا ہے ایک بیس والا آپ نے دس والا پیکٹ لینا اس میں مرچن بہت کام ہوتا ہے آپ نے پیکٹ لینا ہے بیس والا وہ چوبیس پیکٹ لگے ہوتے ہیں ایک پتے پہ جو ہے نا وہ چوبیس پیکٹ لگے ہوتے ہیں آپ نے بیس والا پیکٹ لینا ہے جو بیس والا پیکٹ ہے آپ کو ہول سلسل دس روپے کا ملے گا مطلب آپ کو وہ پڑے گا دو سو چالیس روپے کا آپ نے آگے سیل کرنا ہے دکان دار کو پندر روپے کا مطلب چوبیس ضرب پانچ آپ کو ایک سو بیس رپے ایک پتے سے بچنے ہیں اگر آپ دس پتے ایک دکان پر دیتے ہیں نا دس پتے تو ایک سو بیس رپ دس بارہ سو اور دن کی آپ تقریباً تین یا چار دکانے پر نکلتے ہیں ڈیلی کی سی رپ تو آپ کو کم اس کم پانچ زار پر پرافٹ ہے پندرہ رپے کا آپ نے دکان والے کو دینا ہے آگے اس نے بیس رپے کا دکان والے نے گاہ کو دینا ہے تو دوستو اسی طرح سے یہ جو آپ کو میں نے بتایا کام اگر لیں اور اس کے لئے آپ کو کوئی مٹسیکل کوئی گاڑی کی ضرورت نہیں آپ بے شک آپ سیکل پہ بھی یہ کام کرتے ہیں سیکل پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں سیکل اٹھائیں جائیں آپ دکان در سے بات کریں کہ بھائی میں آپ کو مثالہ جا تھوڑ سر پہ دیوں گا آپ دس رپے کا اٹھا کر پندرہ رپے کا سر پانچ رپے آپ کو وہ بچ رہے ہیں ایک پیکٹ میں اور چوبیس پیکٹ ہوتی ہے ایک پتے میں چوبیس پانچ ایک سو بیس اور آپ اگر یا صرف ایک دکان بھی دے لینا ہے پھر بھی آپ کو اگر دس پیکٹ دے سکتے ہیں یا پانچ دے سکتے ہیں آپ کو پھر بھی ہزارہ بارہ سرپیہ صرف دس میٹ میں آپ نے کمال لینا ہے اگر چار پانچ دکانیں آپ نکالتے ہیں تو پانچ چھے ہزار پیہ صرف واقعی پرافٹ ہے آپ اس کام کو لائنڈ نہ سمجھیں اور رہی بات لینے کی تو آپ میرے نیچے کمنٹ کریں اور پرسنے میں آپ کو نمبر دوں گا اور بتاؤں گا کہ فلاہ مندے سے آپ کو مال ملے گا نہیں تو آپ شالمی میں چلے جائیں وہاں بہت ساری مسالہ جات کی مکانے میں وزیٹ کر چکا ہوں بہت ساری ہیں آپ کسی پوچھ لیں کہ یار میں نے مسالہ جات کا کام شروع کرنا ہے اور وہاں سے جو ہول سیر ہے ڈیلر نے ان سے بات کرنی ہے شالمی کے ساتھ آزم مارکنٹا ہے شالمی مارکنٹا ہے جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو زبردست چیز ملے گی اور وہ آپ کو کوالٹی بھی بہتر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ والے بیلائک ان کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو انہیں وحیر نئے ویڈیو بہت آسانی سے مل سکے شکریہ پاکستان زندہ